موسیقی لوگ اسے کسی بس ٹاپ بک شاپ یا شاپنگ سینٹر میں پاک کا رک جاتے ایک دوسرے کی پسلیوں میں کوہنیاں چبو کر اس کی طرف اشارہ کرتے اور پھر ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے وہ دیکھو انڈریو کھڑا ہے اور پھر بچے بڑے عدب سے جھک کر سلام کرتے ہواتین ہائے مسٹر انڈریو کہہ کر ہاتھ ہلاتی اور نجوان بڑے رشک سے اپنے ساتھیوں سے پوچھتے کیا ہم بھی انڈریو جتنی ترقی کر سکتے ہیں اس لمحے وہ اس طرح چونک کر آگے پیچھے دیکھتا جیسے پورا نیو یارک کسی دوسرے شخص سے محاطب ہو اور وہ یہ سوچنے میں حق بجانب تھا کیونکہ ایک ایسا شخص جس کا باپ گوالا اور جس کی ماں کلرک تھی گربت جس کی تعلیم کی راہ میں کھڑی تھی جس نے شکم کی آگ تھنڈی کرنے کے لیے چودہ برس کی عمر میں مزدوری شروع کی جو آج تک اچھی انگریزی نہیں بول سکتا تھا جو سپ لیتے ہوئے کمیز پر جوس گرا دیتا تھا وسیل آنوں اور پور تیش کمروں میں جس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی جسے اپنی تعلیم سن کر پسینہ آ جاتا تھا اور جو عموماً حیدی ہوئی چیز دکان پر ہی بول جاتا تھا وہ خود کو دنیا کی ساتھویں بڑی فرم کا مالک کیسے سمجھ سکتا تھا خود کو سن ستانوے کا سب سے بڑا شخص اور بیسویں صدی کا انتہائی دماغ کیسے مان سکتا تھا جب روسی ہنگری پہ داخل ہوئے اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ فرار ہو کر آسٹریہ آ گیا جہاں سے وہ ایک گروپ میں شامل ہوا اور نیو جارک چلا آیا شہر آج نبی تھا لوٹ اور ماحول پریشان کن اور خود وہ اس قدر نلائک تھا کہ کسی سے نام تک نہیں پوچھ سکتا تھا لہٰذا بیچارکی بیبسی اور مسافرت تھی بغیر کچھ کھائے پیئے چار چار دن گزر جاتے تھے ہفتہ ہفتہ ٹوٹے ہوئے پائپوں پلو اور مطروف عمارتوں میں گزرتے تھے یہ فاقہ مستی ساتھ ساتھ ماہ تک اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ سن انیس سو ستاون میں اسے ایک بس کنڈکٹری کی نوکری مل گئی اس کے بعد وہ خود کو خوشحال سمینا شروع ہو گیا جیب میں کچھ پیسے آئے تو اس نے سوچا کیا اس نے زندگی بر مسافروں کی گالیاں کھانی ہیں اندر سے جواب آیا نہیں جن کی اس سے کہیں زیادہ کا تقاضہ کرتی ہے پھر سوچا کیا کیا جائے جواب آیا ترقی اور کامیابی کے زیادہ تر راستے علم سے نکلتے ہیں پھر سوچا تعلیم کے لیے رقم کہاں سے آئے گی جواب آیا اگر دن میں ایک بار کھانا کھا لیا جائے کافی کا ایک کپ پیا جائے اور ریل کی بجائے پیدل سفر کیا جائے تو انسان مرک نہیں جاتا چنانچہ اس نے اس منصوبہ بندی پر عمل شروع کر دیا اور چھے ہی ماہ میں اس کے تقیئے کے نیچے اتنے پیسے جمع ہوئے جن سے وہ سٹی کالی نیو یارک میں دہلہ لے سکتا تھا کالیج میں اس کا پہلا دن بھی کچھ کم دلچسپ نہیں تھا انڈی گرو کی انگریجی بہت ہی واجبی اور سائنس کا علم نہ ہونے کے برابر تھا وہ مسلس زابیہ اور موڈی حدود میں تفریق نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کو تاہ علمی کے باوجود وہ مارڈرن سائنسز رکھنے پر مصر تھا جب اسرار زند بن گیا تو وہ پرنسپل اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا اگر کوئی چار کھوٹ کا بھونا دس کھوٹ اونچی چھلانگ لگانا چاہے تو ہم اسے روکنے والے کون ہوتے ہیں پرنسپل کا یہ فکرہ اس کے دماغ کے ساتھ چپ پک گیا لہٰذا آنے والے دنوں میں جب بھی وہ نوٹس بنا بنا کر ٹھک جاتا کہ تابو پر سر پٹہ پٹہ کا زیج ہو جاتا نہ ہر کچی پر موجود اور نہ کاملیں فہم ترقیم سے اُلج اُلج کر بوڑ ہو جاتا تو اس کے اندر سے آباؤ جاتا کہ چار کھوٹ کے بولے کو دس کھوٹ اونچی چھلانگ لگانے کے لیے یہ سب کھوٹ سہنا پڑے گا اور وہ سر جٹا کر دوبارہ کتابو میں غرق ہو جاتا وہ نہیں اور چھلانگ کی یہ ترقیم پی ایس پی تک اس کے ساتھ رہی بلکہ نہیں اس کے بعد بھی جب گلگی اس کا راستہ روپا کھڑی ہو جاتی تو وہ اسی فکرے سے ہدایت دیتا پچھل کا وہ دن بھی آج تک اس کے حافظے میں جندہ تھا جب وہ ایوہ جو اس کے گرر فرنڈ زی کے ساتھ ایک تھیٹر سے نکلا اور دونوں ڈرامے کے مقالعے دھوراتے ہوئے پیدل ہی گھر کی طرف چال پڑے اس رات فوٹ پار پر بیر کے حالی ٹن اور پار فوٹ کے کچھلے ہوئے دیلے بگھرے تھے اس نے ایک پچھکے ہون ٹن کو ٹھوکر ماری اور روکر ایوہ پر نظریں گاڑ کر بولا سیڈھا تم جاتی ہو میں کیا بننا چاہتا ہوں ایوہ نے گھڑا کر اسے دیکھا اور فورا نفی میں سالن آ دیا اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا انسان ایوہ نے سنا تو پورا ہون کھوڑ کر کہہ کار گایا اور دیر تک کھنستی چلی گئے اور وہ چہرے پار مسکرار سجائے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایوہ رکی ہونٹ سو کیڑے اور پھر نسبتاً ذرا سنجید کی سے بولی اینڈیو ماؤنٹ ایوریس اونچی تو ہر کس نہیں آہے بڑے لوگ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں دیر سو پاؤنٹ بزنی دو آنکھوں دو ہاتھوں اور ایک ماؤں دماغوارے انسان پھر میرا اینڈیو ان میں سے ایک کیوں نہیں ہو سکتا اس نے فورا ہاتھ نیچے گرائے ایوہ کی ڈھوڑی کو چھو کر کہا ہاں ایوہ صرف اکل اور مہنے دی لوگوں کو بڑا بناتی ہے اور میرے پاس یہ دونوں ہیں انیس سو اٹھ سٹھ میں اس کی زندگی نے ایک اور کرور لی اس نے گارڈن مور اور رابر نائز کے ساتھ مل کر انٹر کمری کی بنیاز رکھی اس وقت یہ چھوٹے سے دفتر کو دے کر دنیا کا کوئی شرس پیشن کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ صرف آٹھ برس بعد انیس سو چھتر میں انٹل امریکہ میں بزنس کا رکارڈ توڑ دے گی لیکن انڈی گرو کو یہ یقین تھا کیونکہ اللہ تعالی نے اسے اکل اور محنت دونوں سے نواز رکھا تھا اس انڈی گرو نے نائنٹین نائنٹی سیمن میں مائیکرو چپ پینٹیم ٹو بنا کر ڈیجیٹل کی دنیا میں ایٹمی دماکہ کر دیا ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے پور پر سمار جانے والے اس مائیکرو چپ کو دیکھ کر کون یقین کرے گا کہ اس نیسو انچ کے ٹکڑے میں پچتر لاکھ ٹرانزیسٹر نصب ہیں اور یہ ایک میڈ میں پانچ سو میلین ہدایار بجال آتا ہے اور جس کے بارے میں مہارین کا حیال تھا کہ پینٹیم ٹو کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم آج تک زمانہ قبل مسیح میں جن کی گزارتے ہیں جبکہ انڈی گرو کا دعویٰ تھا کہ میں اس مائیکرو چپ سے ثابت کروں گا کہ انسان نیسو انچ کے اس ٹکڑے کے بغیر ادورہ تھا انٹر کمپنی کا نام دنیا کی بڑی فرموں کے ساتھ آتا ہے یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کے اساسے ایک ملین ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں انیس سو ستانوے میں انڈیو ڈیزار کی اکانڈ میں تین سو ملین ڈالر تھے اس کمپنی نے پچھلے تیس برسوں میں ساڑھے تین ہزار کروڑ پتی بنایا تھا ایک سبے کے مطابق 1997 میں دنیا بارے میں تین تیس ملین کمپیوٹر فروت ہوئے جن میں سے 90% کمپیوٹر نے انڈیو ڈی کمپنی کے مائلوپ کا اصحصہ نصب تھے لیکن اس تمام در کاروباری لش پش کے باوجود وہ بھی ایک چھوٹے سے دفتر میں کام کرتا تھا اس کا ذاتی عملہ فقط تین افراد پر مشتمل تھا اس کے پاس کوئی بڑی گاڑی کوئی بڑا گار اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی وہ اپنا کب خود دوتا تھا اور کمپنی ہی کی کنٹین پر عام کللکو انجینو اور چپڑاچو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا ٹرے لینے کیلئے خود کاؤنٹر پر جاتا تھا ٹائم کی ٹیم نے جب انڈی گرو پر سٹوری چھاپنے کا فیصلہ کیا تو درجو صافی انڈی گرو کی جستجوں میں لگ گئے تو اس کے اسسسٹن جان ڈائیڈیس حافیو کو مخاطب کر کے کہا کہ what a typical boss he is میں نے اس کے ساتھ 6 بچ کام کیا میں نے اس سے عجیب و غریب باست پورے امریکہ میں نہیں پڑ یہ آپ کو قتل تک معاف کر دے گا لیکن اس کے نزدیک کام میں کتاہی وقت کے زیاد اور دعانے ڈیوٹی فضول گف سب کی کوئی معافی نہیں ایوہ جو کہ اب اس کی بیوی تھی انہیں مسکرا کر جواب دیا کہ انڈی گرو کسی شخص کا نام نہیں ایک جدو جہد کا نام اور جب اسے من آف دی 1997 کے ٹائٹل کی اطلاع دی گئی تو وہ اپنی لیبارٹی میں کام کر رہا تھا وہ ایک لمحے کے لیے رکا چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور ایک ادورہ سا سانس لیا اور پھر مسکرا کر بولا ٹھیک ہے لیکن ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا جاتے ہوئے دروالہ باندھ کر دیجئے گا میں کام کے دران شور پسند نہیں جب ٹائم کی ٹیم نے اس کا انٹرویو شروع کیا تو وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا اس کے لحظے میں ہنگری کے لیادوں کا گموار پان تھا وہ جب پینڈیو ٹو کا نقشہ اٹھانے کے لیے مڑا تو ہاتون صافی نے اپنے ساتھی سے سرگوشی میں پوچھا کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جسے مین آف تیر کہا جاتا ہے اس کے خصاص قانون نے یہ سرگوشی سن لی وہ وہی سے مڑا اور ہاتون کو محاطب کر کے بولا کہ میٹم اینڈی گرو اس کی زبان کی وجہ سے نہیں بنا بلکہ اس کے کام کی وجہ سے بنا ہے نظرین محترم اینڈی گرو آج زندہ نہیں لیکن اس کا دنیا کو ایک دیا ہوا پیغام زندہ ہے کہ ایک چار فٹ کا بونا بھی دس فٹ اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے لیکن ضرورت ہے تو بلند حوصلے برداشت اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزنے کی حیمت رکھنے کی و السلام